مہاراشت سے بڑی اور نئی خبر ہے یہاں سنجے راوت نے نیا بوال اور بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے حالات یہ ہیں کہ سنجے راوت نے شرط پوار تک کی بات نہیں مانی ہے مہاراشت کے سی ایم ایکنات شندے اور ڈپٹی سی ایم دیوینر فڑنوی سے اس ماملے پر ریکویسٹ کر رہے ہیں جی ہاں ریکویسٹ ہو رہی ہے لیکن سنجے راوت ہیں کہ مان نہیں رہے ہیں پر امپرا کو توڑنے پر اتارو ہیں جس کے بعد یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ مہاراشت کی سرکار شندے سرکار بڑا کڑا ایکشن لے سکتی ہے تو بتاتے ہیں آپ کو پورا ماملہ کیا ہے پورا بوال اور بیواد کیسے سنجے راوت نے فلسادی ٹانگ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے ولوگ چینل نیتو کی پلٹن کا نیا ولوگ آ گیا ہے اسے ضرور دیکھیں جس کے لئے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں تو سنجے راوت بار بار لگاتار ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہتے ہیں جس سے بکھیڑا کھڑا ہوتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے کیونکہ جو پرمپرہ مہاراشت میں رہی ہے جو سالوں سے چلا آ رہا ہے وہ اس بار ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ سنجے راوت اڑ گئے ہیں بھڑ گئے ہیں راوت نے ٹانگ پھسا دیے اصل میں پورا ماملہ پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں مہاراشت میں دو سیٹوں پر ویدان سبا کا اپچناؤ ہونا ہے دو ویدھائکوں کے ندھن کے بعد ہو رہا ہے پڑے کے پاس پیمپریج انچوار سیٹ اور کسبہ سیٹ پر یہ چناؤ ہونا ہے اور دونوں ہی سیٹوں پر بی جے بی کے ویدھائک تھے اور دونوں کا ندھن ہو گیا اب یہاں پر ٹوٹ یہ ہے کہ شیو سینا کے ادھا گھٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان دونوں ہی سیٹوں پر مہا وکاس گھاڑی کا پرتیاشی کھڑا کریں گے اور سنجراؤت نے اعلان کیا ہے کہ اس کی تیاری پرزور طریقے سے چل رہی ہے پرمپرا کے خلاب ہے جی ہاں یہی مہاراشٹ میں پرمپرا رہی ہے مہاراشٹ میں کسی ویدھائک کے ندھن کے بعد خالی وی سیٹ پر ویپکشی پارٹیاں پرتیاشی کھڑا ہی نہیں کرتی ہیں اور اس ویدھائک کے پریوار سے ہی کسی بھی پرتیاشی کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اسے نروروچ چنا جاتا ہے اور یہ پرمپرا مہاراشٹ میں کئی سالوں سے دشکوں سے چل رہی ہے اور یہی نہیں مہاراشٹ کے ڈپٹی سیم دیویندر فڑنویس نے ویپکشی دلوں سے پرتیاشی نہیں کھڑا کرنے کی اپیل کی تھی سیم ایکنات شندے نے تو شرط پوار سے بات کی نیتا ویپکش اجید پوار سے بات کی اور یعنی کانگریس پریزنش دکش نانا پٹھولی تک سے بات کی راز تھاکرے سے بھی بات کی اور سبھی سے پرتیاشی نہیں کھڑا کرنے کی اپیل کی اور شاید سبھی یہ پارٹیاں مان بھی گئے کہ وہ اپنا اپنا پرتیاشی کھڑا نہیں کریں گے لیکن یہی پر شیو سے نا ادھاو تھاکرے گھڑ کے پروکتہ سنجراؤت نے اعلان کر دیا کہ ہم سے تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے ہم سے تو ایکنات شندے نے کوئی بات ہی نہیں کیے ہمیں کسی نے کچھ بھی اپروچ نہیں کیا کچھ بھی کسی نے بتایا نہیں تو ہم پوری طاقت کے ساتھ چناؤ لڑیں گے اور اس چناؤ کو نہ صرف پیمپری سیٹ پر بلکہ کزبہ سیٹ کو بھی جیت کر دکھائیں گے اب اس کے بعد تو مہراش کی سیاست میں نیا بوال مجھ گیا کیونکہ مہراش میں اپ چناؤ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ یپکشی پارٹیاں اپنا کینڈیڈٹ اس طرح سے ہونے والے چناؤ میں کھڑا کریں مگر سنجراؤت نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ پرتیاشی تو کھڑا کریں گے اور پرتیاشی کو پوری طاقت سے رڑائیں گے اور جیت کر بھی دکھائیں گے اب اس پر بی جے پی اور ایکنات شندے گھٹ خاصا حیران ہے کیونکہ کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ شرط پوار کی بات سنجراؤت کبھی ٹالتے نہیں ہیں مگر یہاں پر شرط پوار کی بات بھی سنجراؤت نے مانی نہیں ہے شرط پوار کی بات کو بھی انکار کر دیا ہے شرط پوار کو بھی پیچھے کرتے ہوئے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا اب یہاں پر ہو یہ بھی سکتا ہے کہ سنجراؤت چاہتے ہوں کہ شندے ان سے خود بات کریں یا پھر ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ شندے ادھاو تھاکرے سے بات کر اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی اپنا پرتیاشی یہاں پر کھڑا نہ کریں لیکن فلحال تک تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ شندے سرکار کی طرف سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی ہو شندے کی طرف سے یا پھر شندے سرکار میں کسی اور نے ادھاو تھاکرے پھر سنجراؤت کو اپروچ کیا اور فلحال تک ایسا کچھ نہیں لیکن ہاں کچھ اندر کھانے کی سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ سنجراؤت سے بات نہ کی جائے بلکہ سنجراؤت پر کچھ کڑا اور بڑا ایکشن ہو سکتا ہے ایسی کچھ خبریں نکل کر چھن کر اندر کھانے سے آ رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے کہ واقعی میں راؤت اور ادھاو گھٹ چنا لڑتا ہے یا پھر سنجراؤت کو منا لیا جاتا ہے سنجراؤت کو بات کر لی جاتی ہے اس سے لے کر کوششیں آگے ہو سکتی ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے کیا ہونا جا رہا ہے اس معاملے میں کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو کندری منتری ناران رانے ابھی بی جے پی میں ہے اور انہوں نے اپنی راجنیتی کی شروعات شیو سینہ سے ایک کی تھی یہاں تک کہ شیو سینہ کی سرکار آنے پر وہ مہاراشت کے مکھی منتری بھی رہ چکے ہیں لیکن کئی پارٹیوں سے ہوتے ہوئے ناران رانے اب فیلال بی جے پی میں ہے اور بی جے پی میں پہنچ کر اکثر شیو سینہ، ادھاو تھاکرے سنجراؤت کے خلاب زہر اگلتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں اب اس بیچ مہاراشت کے سندو درگ زلے میں کارکرم میں وہ پہنچے تھے اور یہاں پر بولتے بولتے بہت بول گئے جیہاں وہ بھی مہاراشت کے ڈپٹی سی ایم دیویندر فرانویس کے سامنے ناران رانے نے پہلے ادھاو تھاکرے پر حملہ کیا اور کہا کہ کونکن علاقے میں میں نے شیو سینہ کی زمین تیار کی شیو سینہ کو کھڑا کیا اور کونکن میں میں نے ہی سارے کام کروائے اور جب مہاراشت میں ادھاو تھاکرے کی سرکار بنی وہ مکھی منتری بنے تو انہوں نے کونکن کے سارے پروجیکٹ چھین لیے جیہاں یہاں تک کی ایئرپورٹ کا کام بھی روک دیا گیا اور یہی پر ناران رانے نے سنجھے راؤت پر بھی حملہ کیا اور کہا کہ سنجھے راؤت کے ساتھ مل کر ادھاو تھاکرے نے شیو سینہ کو برباد کر دیا اور ہم تو بی جے پی ماں کر پھنس گئے ہیں جیہاں بولتے بولتے ادھاو تھاکرے پر حملہ کرتے کرتے سنجھے راؤت پر کچھ اُلٹا کہتے کہتے ناران رانے نے کہہ پر کہہ دیا کہ وہ بی جے پی ما کر پھس گئے ہیں سٹک ہو گئے ہیں حالات یہیں کہ وہ بول ہی نہیں پاتے جیا نران رانے نے کہا کہ ہم تو بولنے والے لوگ ہیں تیخہ بولنے والے لوگ ہیں لیکن ہم کو یہاں چھپ رہنا پڑتا ہے کیونکہ بی جے پی میں ایسے ہی چلتا ہے یہاں پر سب ہی بول نہیں سکتے ہیں اور اس選ہ ہمیں بھی چھپ رہنا پڑتا ہے اور اس選ہ میں بھی چھپوں نران رانے نے آنے کے کہا کہ اگر میں نے بولنا شروع کر دیا اگر میں نے مو کھول دیا تو پھر تو بھوچال آئے گا بہت کچھ کھل جائے گا بہت کچھ سامنے آ جائے گا اور بہت لوگوں کو اپنا مو دکھانا تک مشکل ہو جائے گا وہ تو میں بی جی پی میں آ کر فس گیا ہوں بول نہیں پا رہا ہوں نہیں تو بہت کچھ ہو جاتا کیونکہ میں بہت کچھ بول جاتا اب ناریاد رانے یہ سب کچھ بول رہے تھے تو منچ پر ڈپٹی سی ام دیویندر فنانویس بھی موجود تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور فنانویس کے ہی سامنے رانے نے کہا کہ وہ بی جی پی میں آ کر فس گئے اب حالانکہ اس بات کا پورا پورا مطلب صاف نہیں ہو پایا ہے کہ رانے آخر کہنا کیا چاہ رہے تھے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے اتنا ساب ساب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بی جی پی میں فنساوا محسوس کر رہے ہیں جسے یہ بھی لگتا ہے کہ اندر کھانے ان کو بھی کچھ تو دکت یہاں پر ہو سکتی ہے اور ساب ساب انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیو سینہ کو جو لوگ برباد کر رہے ہیں تو یعنی کہ شیو سینہ کو برباد ہونے میں بھی ان کو دکت ہے اور پی جے پی کے اندر رہنے میں بھی ان کو دکت ہے تو کچھ یہاں پر نئی ایکویشنز نظر آ رہے ہیں جس کے فلحال کئی تار یہاں پر جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب جو بھی ہے سنجراؤت کی مشکلیں بڑھانے والے ناریان رانے بھی خود مشکل میں ہیں اور ساب ساب جو بیان دیا اس سے مہاراش کے سیاست میں ایک بار پھر سے عبال ہے تو آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا کیا ہو سکتی ایسی وجہ ہے اس سے ناریان رانے خود کو پھنساوہ محسوس کر رہے ہیں آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں فلم میڈیا ریپورٹ موسیقی